میٹ کھانے سے منع کرنے کی بات ہے وہاں مجھے تین چار چیزیں ہی سمجھ آئی ہیں ایک تو ایسا ماس ہے جو ویسے ہی حرام ہے اس کے منع کرنے کا ذکر ملتا ہے دوسرا اتم جو پشوں ہیں ان کے مارنے کی بات کی گئی ہے اتم کے نام آرہیں آپ دوسرے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے سوامی دیانہ سرسطی نے ذکر کیا کہ بندیا گاؤ جو ہے اس کو کھا لیں آپ اسی طریقے سے نر جو ہے آپ اس کو کھا لیں اچھا پھر اس کے بعد اور اس کے علاوہ مجھے چیز نظر آتی ہے وہ کچا گوشت ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جن کے اوپر پراپر طریقے سے ان کو کک نہ کیا گیا ہو ویل کک نہ ہوں ایسی چیزوں پر منع کیا گیا ہے وہ چیز سمجھ جاتی ہے یا پھر اپنے سوارتھ کے لیے سوارتھی ہو کر ٹھیک ہے گوشت کھانے کی بات کی گئی ہو اس جگہ پر منع کیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سوارتھی ہو کر کسی جیف کو نہیں مارنا چاہیے ٹھیک ہے بلکہ نیڈ کی وجہ سے تو یہی اچھا یہ جو قربانی ہو رہی ہے قربانی میں یہی درس میں ملتا ہے نا ہم یہی درس لیتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ انَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ نسق کہتے ہیں قربانی کو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی ان سے کہیں کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو ہم تو یہ مان اسی لیے تو جب جانور کو ہم زبا کرتے ہیں تو بولتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر یہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں کیوں اس نے ہمارے لیے اس کو بنایا ہم اسی کے حوالے اس کو کر کے ہم کھا رہے ہیں اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم ہندو شاستروں کے انصار بھی کیسے پاپی ٹھہرتے ہیں جی طرح میں سمجھ سکا ہوں اتحاد بھائی نے جوائن کیا ہے وَلْكَمْ اتحاد بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم بہت زبدیش طریقے سے اور ان کے گروہوں کے حوالے سے بھی جو ان کے مطلب سوپر سٹارٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے پوری پول کھول دی ہے بس یہ جو ہے نا آمیر بھائی ایک طرح سے پولٹیکل ایجنڈا ہے اور جس کو بچھرے ہندو بھائیوں پہ تھوپا جا رہا ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو یہ اپولوجیٹک ہو گئے آنے والے سمجھ میں جینیوں سے بغیرہ سے سن سن کے تو بعد میں یہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی فصل کو بوتے ہیں تو اس میں بھی ہزاروں طریقے کے کیڑے رہتے ہیں ساپوں کے گھر رہتے ہیں گلیری بل بغیرہ رہتے ہیں چوہوں کے بل رہتے ہیں ان کو تباہ کر کے ان کو مار کے پھر جب فصل اگتی ہے اس کے بعد یہ کہنا میں کیمیکلز یوز کر کے کیڑوں کو مارا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر سب ہاں تو بہت طریقے سے ایک فصل کا ایک دانہ بھی اگر آپ اگا رہے ہیں تو اس میں کتنے لوگوں کو آپ مار رہے ہیں ٹھیک اور خات کیسے بنتا ہے سب جانتے ہیں اس میں بھی بہت سارے گراؤنڈ وارمز مارے جاتے ہیں مرنے کے بعد ہی وہ اپجاو بنتی ہے تو بہت سارے ملہ بینہ جانور کے مارے مارے بینہ بھی آپ ویجٹیول نہیں ہوگا سکتے تو تو آپ بھوکے مر جائیں گے تو اس سینس بیس لیس بات ہے اگر کوئی نیچن میں اگر جو بلیو کرتے ہیں گوڈ ہے ملہ سارے دھرم میں بلیو کرتے ہیں کہ سب گوڈ ہے تو یہ گوڈ ایسی چیز نہیں اگر اس کو لگتا کہ یہ اینیمل کا شکار کرنا گناہ ہے تو وہ شیر بھی نہیں مناتا چیتہ بھی نہیں مناتا کوکوڈائل بھی نہیں مناتا پریڈیٹر سے اینیونس بھی مناتا ٹھیک ہے اس کو اگر لگتا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں اس کو بنا کے میں نے گلتی کریے ٹھیک ہے تو بیلنس ایک نیچن میں بیلنس ہے جیسے ہم بولتے ایکولوجیکل سسٹم تو بیلنس کرنے کے لیے تاکہ ہر کوئی سمان طریقے سے رہ سکے وہ ساری چیزیں ہیں اور جو پروپرگنڈ چل رہا ہے ایک آپ کو ایک بیڈیو ایک 35 سیکنڈ کا ہے اگر آپ چاہے تو چلا دیں اس کو سکرین پہ نہ چلا ہے آڈیو میں سنا دیں آپ اچھا میں آڈیو میں آپ اس کو یہ کر دیجئے مطلب گائب کر دیجئے اور میں پہلے تو وہ سکرین پہ شاید آ جائے گا کیا ہوا ہاں یہی ہے میں یہاں پہ یہ لگا رہا تھا کہ جو رسس والے گائے کے نام پہ مسلمانوں کے لنچنگ کرنے وہ خود کھاتے ہیں اور ایسی تیس ازار رسس کے کار کرتے ہیں یہ پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہا تھا اور دوسرا بات موہن بھاگوت کی خود کی بتیجی ہے ارمیلا ماتروکر جس نے خود مسلمان شادی کی تو پھر لب جہاد پہ کیوں لڑ رہا تم تو بیاد بادائیاں دے کے آئے ان کو شادیوں میں اس کو دوبارہ دوبارہ چلائیں اسے دوبارہ چلاتے ہیں دی ان کا اپنے ڈنگ سے ہوتا ہے یہ ان کی سمجھتے ہیں ہم نے یہ کہا اب پھر کہہ دے رہے ہیں اب کیونکہ کہلو آ رہا ہے تو کہہ دے رہے ہیں کہ راشتری سوہم سیوہ سنگ کے جو موہن ویدی جی ہیں انہوں نے بقت بھی دیا کہ ہمارے تیس ازار سرم سیوہ اکتر پورو کے وہ گووانس کھاتے ہیں ہم کسی کے کھانے پینے پر روپ نہیں لگاتے ہیں تو جب تمہارے سیوہ گائی کامانس بکھائیں مسلمانوں سے بیاہ بھی کریں تب بھی وہ ہندو جی تھوپڑا دیکھ لیا جی آپ نے ان کا جی جی اور ایک اور ایک اور میں آپ کو اچمبت کرنے والی بات جن کو سبھی لوگ مانتے ہیں اٹل بیہری بچ پر شاید آپ نے دکھایا تھا وہ اٹل بیہری بچ پری جن کے پیر پیر دھو دھو کے جو ہے نرین موڈی جی پی ایم بنے جی 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 ہاں ان کے ساتھ تو لگے رہے ہیں نا بچ پری ساتھ ان کا کیا ہے جی انہوں نے امریکہ میں جا کے بیف کھایا تھا اور بولتے تھے کہ یہ انڈیا کی گائی نہیں امریکہ کی یہ چلے گا اچھا آمرا امرو جالک آٹیکل ہے سکرین پر لاتے دیکھئے آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ ایسے کریں ایک سکرین کو ختم کریں آپ نے دو سکرینیں ایک ساتھ کھول لی ہیں اس وڈیو کو بند کر دیں اب سکرین شیئر کریں آہا ریموو کر کے اب کریں شیئر یہ لیجے جی آگے یا بھی سکرین پر جی اب آگے جی یہ امرو جالک ہے امریکہ میں کھانے کی میز پر پروسہ گیا بیف نظر پڑتے ہی حاضر جواب اٹل جی نے کہا کہی تھی یہ بات پھر یہاں پہ دیکھیں اٹل بیہاری باج پہی صرف ایک اچھے کبھی ہی نہیں دمدار بکتا بھی تھے بھی رہے ہیں کئی موقعوں پر انہوں نے اپنی حاضر جوابی کا پرچھے دیا ہے جس سے جڑے کئی قصوں کا ذکر ان کی جیونی ہار نہیں مانوں گا میں لے خک اور پترکار بجیتر ویدیج نے کیا ہے انہی میں سے ایک قصہ جب امریکہ کے دورے پر ایک شام جب کھانے کی میج پر ان کے سامنے بیف پروسہ گیا امریکہ گئے بھارتی پتی منڈل میں اٹل بیہاری باجپائی کے ساتھ کانگریس نیتا مکل بینر جی بھی تھے سرکار بھوج کے دوران گوہ مانس بھی پروس بھوج کے ساتھ ملکہ کھانے کے ساتھ کے دوران گائے کا مانس بھی پروس رہی تھی تبی بگل میں بیٹھی بینر جی نے باجپائی جی کا دھیان اس اور دل لیا تو انہوں نے فوراں کہا یہ گائے انڈیا کی نہیں امریکہ کی چلے گا کون اٹل بیاری باجپائی تو بھئیہ پھر مسلمان پہ کھائے جلم کر رہو بھئیہ سب تو کھا رہے ہو آپ وا جی وا یعنی یہ گائے بھی اب جو ہے وہ بندر بانٹ اس یہ ہندو کی ہے یہ امریکہ کی ہے گائے تو گائے ہے اس سے پہ پوچھ دیکھو وہ امریکہ کی ہے یہ کہاں کی ہے اس کے پاس پاس پاس